ہمارا دن ہے ہم خواتین کا دن ہے یہاں پہ بہت ساری ٹیلنٹڈ خواتین نے ایک پرفارمنس کا ایک سیشن مرتب کیا ہے آپ لوگوں کے لیے تو پہلی پرفارمنس جو یہاں پہ ہوگی وہ ریسائٹل ہے آفرین سہر جو منسلک ہیں ادھر آرٹس کانسل کے ساتھ وہ ہمیں سارا شگفتہ کا ایک خط جو انہوں نے امرتہ پریتم کو لکھا تھا وہ پڑھ کے سنائیں گی سارا شگفتہ کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں اور ہمیشہ سے ان کی شخصیت متنازع رہی ہے جس کی آزادی کی جتنی اڑان تھی اسی حساب سے سب نے ان کے بارے میں اندازے بنا رکھے تھے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس خط میں انہوں نے کیا لکھا تھا تو آ رہی ہیں آفرین سہر سارا شگفتہ پاکستان کی ایک مشہور شائرہ تھی جن کی تیس سالہ زندگی کشمکش شہرت اور گمنامی کے بیچ گزری ان کی زندگی تنازعات سے بھری ہوئی تھی سارا کی پیدائش گجرہ والا کے غریب گھرانے میں انیس سو چوون میں ہوا تھا اور سارا کی موت شہر کراچی انیس سو چراسی میں ہوئی ریل کی پٹریوں پر اس وقت سارا کی عمر تیس سال سے کچھ کم تھی سارا کی آواز ایک دکھی اور ستائی ہوئی عورت کی تو ہے لیکن وہ ایک ایسی عورت کی آواز بھی ہے جس نے مرتے دم تک ہار نہیں مانی اور جس نے کبھی بھی سماج کے بنائے ہوئے بندھنوں سے سمجھوتا نہیں کیا سنیے سارا عورت کی عزت کے بارے میں کیا کہتی ہے عزت کی بہت سی قسمیں ہیں گھونگٹ، تھپڑ اور گندم عزت کا سب سے چھوٹا اور سب سے بڑا حوالہ عورت ہے گھر سے فتپات تک ہمارا کچھ بھی نہیں عزت ہمارے گزارے کی بات ہے سارا اپنی زندگی کی کشمکش کی داستان اپنی ہندوستانی دوست اور شائرہ امرتہ پریتم کو خطوں کے ذریعے لکھ بھیجتی تھی سارا کی موت کے بعد امرتہ نے سارے کے وہ سارے خط ایک کتاب کی صورت میں شائع کیے جس کا نام تھا ایک تھی سارا آج آپ کی خدمت میں اسی کتاب سے لیا ہوا ایک خط پیش کیا جائے گا جو سارا نے اپنی شادی کے بعد امرتہ کو لکھا تھا موسیقی 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 اور اس طرح ہمیں کام کرانے کتے ہیں اور سر پر دیکھ کی مالش بھی سلسی کتے ہیں ایک ماں ہمیں چلا ہوں گے کیونکہ میں نے گھر سے اپنی کا حدن ہی نکا رہا ہوں ایک روز کام نہیں دبائے تو کہنے لگے تو تو بڑی ہی کھٹیا ہو رہت ہو اچھی اور دیکھوں بھی نہیں اور اس طرح ہمیں بھی شمار کریں لکھنے پہتے ہیں تمہارا لکھنا اتنا ضروری نہیں ہے میں لے میرے پاو دباؤ اور تم یہ ہر وقت لکھ پڑ کر کیا صاف کرنا چاہتی ہو اس ملک کی تمہارا لار شائرہ اور میں ایک جناتی جاہل آتی تمہارا لکھنا اتنا ضروری نہیں ہے میں لے پاو دباؤ تمہارا لکھنے پاو دباؤ تمہارا لکھنے پاو دباؤ تمہارا لکھنے پاو دباؤ اسی لیے سب سے پیچھے عورت کبھی بھی مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ تو میرے سکھے بالوں کا بھی خیال نہیں آیا جاہل ارے جاہ اپنا دھر پس آہ میں نے ماں سے کہا ماں میں تیرے رہن میں تو مر سکتی ہوں لیکن تیرے دل میں تھڑک نہیں سکتی مٹی تو بھی ہے مٹی میں بھی ہو میں انسان کو جنہ دیتی ہوں میں انسان کو جنہ دیتی ہوں اس لیے قلامی کا پیشہ میرا مذہب نہیں ہے میرا نام کوئیس ہے جو اپنے آنسوں کو ساکھ ساکھ دے دھوکی رہتی ہے مرتا میں آنسوں کو خوب تک رکی رہی مٹی رہی مٹی ماں نے اس سے پہلے اکتے سکتا میرا پاس کبھی نہیں کہتا امریکہ میں گھر کیا بساؤں میرا گھر تو ابھی ایک کلہ جو میں روز بی راغوں پہ دھستی چلی جا رہا رہا ہوں میرے لگوں سے مہنے کی بو آتی ہوں جس طرح پڑوں سے سورج کا رشتہ جو نہیں سکتا واقی ماں تو مطمئنل ہیں بس اب پریس کلانا باکی رہ گیا ہے میری کمیٹ ٹھیک رہی تو میں ہندوستان ان سے میلے ضرور آؤں رہا ہوں امریکہ لوگ میرے ناکھون سے بھی زیادہ چھوٹے ہیں میں ان سے کیا پتے کرتے ہیں اپنے خرشتی اور ستگرجی کے سباب ان کے پاس اور کوئی پھول نہیں میرے لوگوں کو اپنی لوگوں سے سیچھ رہا ہے میرے لوگوں کو اپنی لوگوں سے سیچھ رہا ہے میرے لوگوں کو مہرخوز گھو جاتی ہیں یہ میں کہاں ہوں ہمیں کہاں آج کل تو گھر سے اکیلے باہر بھی نہیں نکلتی ہیں داستہ کو بھول جاتی ہیں پس دن شاہ پھکے آگ رکھتے ہیں آؤ پہ دار تو کیوں کیا گیا ہے میں مٹتی جلید آ رہی ہوں کاش کے میرے لوگوں سے کوئی آواز نہ رکھیں کاش کی کوئی مزیر رکھیں میرے پابل نہیں ہونا چاہتی لیکن کوئی ہے کوئی ہے جو میرے لوگوں سے کوئی ہے جو میرے دل کے اندھیروں پر اپنی سواہ رکھیں کوئی ہے کوئی ہے آپ کوئی موسیقی